اس وقت جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ معاملہ خصوصی براہ اطلاعات وزیراعظم ہیں چیئرمن سی پیک اتھارٹی ہیں بہت شکریہ باجوہ صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے باجوہ صاحب آپ کو جو جواب ہے جس کے مندجات ہم نے عوام کے سامنے بھی رکھے ہیں تو ظاہرہ نورانی صاحب نے کہا کہ باون میلین ڈالر کے ٹوٹل حساس ہیں آپ کہہ رہے ہیں ستر میلین ڈالر کے ہیں اور جس میں سے سارا کا سارا قانونی ذرائع سے یہ بزنس اسٹیبلش کیا گیا ہے اور مگر یہ ہے ستر میلین ڈالر کا یہ آپ مان رہے ہیں مگر قانونی ذرائع سے ہوا ہے جی اور میں نے فردر تفصیل بھی دی شازیب میں نے بتایا ہے کہ اس میں ساٹھ میلین بینک کا لون ہے پچاس انویسٹرز ہیں اور اس کے بعد فیملی کے جو چھے میمبرز ہیں ان کا کتنا شیر ہے وہ میں نے اس میں بتایا ہے سیمیٹی تھری تھاؤزن ڈالر سامتنگ وہ میں نے بیچ میں منشن کیا ہوا ہے اور یہ سب کا سب بلکل پروپر بزنس چینل بینکنگ چینل فائننشل چینل اس کے مطابق امریکہ میں یہ کاروبار قائم ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے امریکہ میں تو آپ ایک سینٹ ادھر سے ادھر نہیں موو کر سکتے ویڈاوڈ فائننشل چین اور بینکنگ چینل اور خاص طور پر یہ کام شروع ہوا دوہزار دو میں اور آپ کو پتہ ہے دوہزار دو کے جو انوائرمنٹ آف دیر سکروٹنی یہ نائن الیون کے بعد کی بات ہے کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ میں اس کے علاوہ بینکنگ کے علاوہ بھی کسی طریقے سے پیسہ جان سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ستر ملین ڈالر کا مطلب ہے سات کروڑ ڈالر اس میں سے چھے کروڑ ڈالر بینک سے لیا گیا آپ کے جواب میں لکھا ہوا ہے تہتر ہزار نو سو پچاس ڈالر کی ٹوٹل آپ کے خاندان کی طرف سے سرمایہ کاری کی گئی جس میں سے انیس ہزار ڈالر کی آپ کی سیونگز میں سے سرمایہ کاری آپ کی اہلیا نے کی تو یہ ستر میں سے جو ساٹھ ملین ڈالر چھے کروڑ ڈالر ہو گئے بینک کے تو باقی جو ایک کروڑ ڈالر ہیں دس ملین ڈالر ہیں وہ یہ تہتر ملین ڈالر ہی اوور دا یئرز ری انویسٹ ہوتے رہے اور وہ تہتر ہزار ڈالر جو ہیں وہ بن گئے ایک کروڑ ڈالر نہیں شازیب یہ تھوڑا سا آپ اس کو اتنا اوور سمپلیفکیشن کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کارو بار جب دو ہزار دو میں شروع ہوا تھا تو اس وقت صرف ایک سٹور کھلا تھا اس کے بعد ہر سال پھر یہ سٹورز بڑھتے گئے اور ان کا کارو بار بڑھتا گیا پھر وہ اور جیسے وہ بھی اس کے بعد ریل اسٹیٹ میں بھی گئے اس میں جو گروت ہوتی رہی ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے اسی طرح ان کا جو کیپیٹل انویسٹمنٹ کا بیس ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے تو اس میں انویسٹرز کے پیسوں میں بھی گروت ہوئی ہوگی بینک کے ریٹر جتنے بھی بینک فائنانسین تھی وہ واپس بھی ہوئی ہوگی پلس یہ افکورس کچھ پروفٹ بھی آئے ہوں گے جو انہوں نے رینویسٹ کر کے آگے کیے اس بھی میں نے آپ کو کہا میرے بھائیوں کا کاروبار ہے وہ اس کو منج کر رہے تھے بٹ دے ہڈا ویری لارج پول آف اوور ففٹی انویسٹرز سو وہ یہ سارا ایک سکسٹی ملین تو رائٹ اوئے بینکوں کا نکل گیا اس کے علاوہ اوور ففٹی انویسٹرز ہیں کسی نے کتنا کیا ہوا ہے کسی نے کتنا کیا ہوا ہے وہ ظاہر ہے وہ سارا انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے آڈٹ کراتے ہیں سارا کچھ سو کس کا اگزیکلی کتنا میں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسی طرح کی انسینویشن یا اوور سمپلیفیکیشن ہوگی جیسے پہلے اس سٹوری میں کی گئی تو پلیز ڈونٹ ڈراؤ دوز کنکلی اوور سمپلیفائی نہ ہو اس لیے ظاہر ہے اگر آپ اسپیسیفک بھی بتا دیں گے کہ جب یہ بزنس پھیلا اور آپ کے بھائیوں نے اگر وہ ریل اسٹیٹ میں گئے دوسری چیزوں میں ہو گئے امنی سزار ڈالر کا وہ بھی بڑھتا چلا گیا منافع آتا گیا تو وہ بھی بڑھتا چلا گیا شاہزے یہ ظاہر ہے جب سارا کاروبار ہو رہا ہے تو ہر کسی کا شیر جتنا تھا اس کے حساب سے ہی وہ اس میں ہوا ہوگا بٹ جتنا کام شیر ہوگا وہ اتنا ہی ہوا ہوگا اگزیکلی ظاہر ہے میرے پاس اس وقت وہ نہیں ہے بٹ یہ کہ وہ ساتھ ساتھ جو کچھ ری انویسمنٹس ہوئیں کچھ جو ہیں وہ پروفٹس آئے جن کو سب لوگوں کو تقسیم ہوئے بینک لون میں زیادہ تر پیسے جو ہیں وہ بینک لون میں گئے اگر آپ دیکھیں سیونٹی ملین ڈالر میں سے اگر سکسٹی ملین ڈالر وہ بینک کا لون ہے تو کتنی بڑی ایک بینک کی پیمنٹ ہوگی جو جاتی رہی ہوگی صاحب اب کیونکہ اگر بینک کو پی آف ہو رہا تھا تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے جو بزنس کا اپ سائز ہے اس میں جو مالکان ہیں جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی ورث بڑھتی جارہی تھی بینک کا لون پی آف ہو رہا تھا لائیبلیٹیز کم ہوتی جارہی تھی ایسٹ بڑھتے جارہے تھے تو آپ کی اہلیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے 22 جون کو اپنے اساسے ڈیکلیئر کیے ہیں اور پہلی جون کو وہ ڈس انویسٹ کر چکی تھی اپنی ساری کی ساری انویسٹمنٹ آپ کی بھائی کی کمپنیوں میں اس لئے آپ نے نل لکھا ہوا ہے کہ آپ کی وائف کی طرف سے کوئی بھار انویسٹمنٹ نہیں ہے جب انہوں نے ڈس انویسٹ کیا اور اتنا ظاہرہ گروہ کر گیا تھا 18 سال میں تو وہ پیسے گئے کہاں وہ پاکستان لے آئی کہاں گئے وہ شازیب یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی اپنے میں جواب میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کون سے پیسے کہاں سے کدھر گئے ہر چیز 100% وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے موجود ہے سو اس لئے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے میں نے یہ چار پانچ دن لیے ہیں میں نے بڑی تسلی کی میں نے امریکہ میں سارے ڈاکومنٹس ان سے منگوائے بھائیوں کو انٹرویو کیا ان سے ڈیٹیلز نہیں سمجھی ادھر میں نے ٹیکس ایڈوائزر کو دکھایا جو میرے اپنے ٹیکس ایڈوائزر ہیں جو لیگل اپینین میں نے لی اس کے بعد میں نے یہ سارا جواب لکھا ہے اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جتنی ہونی چاہئے وہ ساری موجود ہے بہت صاحب بالکل دوستہ اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ جواب دے رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں جواب دوں آپ آئے ہیں آپ نے اپنا جواب بھی ریلیس کیا ہے آپ میڈیا پر بھی جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو جواب دے خیال کر رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے مگر آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے آپ نے لکھا وائف کی اپنے اساسے جو ڈیکلیئر کیے ہیں وہ اکتیس لاکھ روپے لکھی ہوئی ہے یعنی کہ تو وہ ہی انیس ہزار ڈالر بنے جو آپ نے دو ہزار دو میں انویسٹ کیے تھے اگر آپ کی وائف نے ڈس انویسٹ کیا تو وہ پیسے کہاں گئے اگر آپ نے شیئر میں نہیں لکھ رہے تو آپ ایسٹس میں لکھتے وہ لکھا با نہیں ہے آپ نے جو ایسٹس ڈیکلیئر کیا ٹھرٹی وان لیکس نہیں تھی جو میں نے وہاں لکھے ہوئے ہیں بیکاوز وہ میں نے فیملی بزنس میں لکھا ہے وہ جو ٹھرٹی وان لیکس ہیں وہ میں نے ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں آپ دیکھیں وہ سب کے سب میں ماشاءاللہ ہمارے تین گرونا بچے ہیں جو بچے ہیں ان کو ہم نے جتنی چیزیں ان کو جس جس چیز میں لائف میں سیٹ ہونے میں سپورٹ کیا وہ بھی ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے ان کو ہم نے پڑھایا ہے ان کو ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے تو یہ ساری جتنی بھی ہماری انکم آتی رہی وہ اسی لئے ہم استعمال کرتے رہے ہیں جی بارد صاحب میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ جب آپ کی وائف نے ڈس انویسٹ کیا تو وہ پیسے کہاں گئے پاکستان واپس آئے وہاں پر ٹرانسفر ہو گئے شیئرز ٹرانسفر ہوئے یا آپ کے بھائیوں کے نام پر ٹرانسفر ہوئے کیا ہوا ہاں شاہزیف دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میں نے اپنی وائف کے نام پر یہاں پر اپنی ڈیکلیریشن میں بتایا ہوا ہے ٹرٹی مان لیکس یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ان کے نام پر پاکستان میں ہے وہ میں نے یہاں پر ڈیکلیئر کی ہوئی ہے جو امریکہ والی انویسٹمنٹ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں is 19,492 ڈالرز وہ ابھی پارٹ آف سکسیشن پلان تھی آگے ہمارے دو بچے ہیں جو امریکہ میں سیٹلڈ ہیں وہ ان کو چلے گئے اور ان میں سے کوئی پیسہ پاکستان نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو وہ ڈاکومنٹس میں ضرور کہیں موجود ہوتا بٹ وہ بھی سارے کے سارے پیسے اکاؤنٹڈ فور ہیں ڈاکومنٹڈ ہیں اور ظاہر ہے آگے وہ بچے چونکہ ادھر ہی رہتے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں ادھر تو اس کو وہ اسی طرح اپنے سسٹم میں اس کے اوپر ٹیکس بھی دیں گے اور سب کریں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس انویسٹمنٹ ہوئی ہے فرسٹ آف جون کو آپ نے بائیس جون کو لیا اور آپ نے اس لئے ڈکلیڈی کیا کہ وہ بچوں کو ٹرانسفر کر دیئے گئے تھے شیئر ہولڈنگ آپ کے ابھی بھی کمپنیز میں ہیں مگر بچوں کے نام پر ہیں نہ کوئی میری شیئر ہولڈنگ ہے نہ میری وائیف کی کوئی شیئر ہولڈنگ ہے ان کمپنیوں کے اندر نہ میری نام پر کچھ ہے نہ میری وائیف کے نام پر کچھ ہے اور آپ نے ظاہر ایک لسٹ دی ہے کمپنیز کی جو کہ احمد دنائی صاحب کے سٹوری میں تھے اور آپ نے بتایا کہ آپ کے جو بچوں کی کمپنیاں ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں آپ نے خاص طور پر سیون بیلڈرز کا ذکر کیا ایک ویڈیو آپ سوچل میڈیا پر گردش کر رہی ہے آپ کے بیٹے آزب باجوا کی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم گھر بیلڈنگ اپارٹمنٹس ویلاز فارم ہاؤسیز انفرائی سٹرکچر بناتے ہیں اور کوویڈ میں بھی کس طرح کوپ اپ کیا کس طرح ہم کام کر رہے ہیں آپ نے لکھا وہ ڈورمنٹ ہے اس ویڈیو میں ہے کہ وہ کام کرتی ہے شازے میرا خیال ہے تھوڑی سی اگر آپ ریسرچ کروا لے تھے اپنے پروڈیوسر سے تو یہ جو سائیون جو لکھا ہوا ہے جو ڈورمنٹ ہے یہ وہ کمپنی ہے جو سٹوری کے اندر منشن تھی یہ کمپنی ڈورمنٹ ہے لیکن سائیون کی ایک اور کمپنی یہ جو ڈورمنٹ ہے وہ کوئی اس میں کہیں ریال اسٹیٹ بھی آتا تھا بھر یہ جو دوسری کمپنی جو جس میں اس نے اپنا بتایا ہوا ہے اور کئی انٹرویو بھی دیا ہوا کسی آن لائن کسی جگہ پہ یہ سائیون بیلڈرز کے نام سے ہے جس سے وہ ابھی بچے کام کرتے ہیں یہ کیوں منشن نہیں کی اس لیے کہ یہ سٹوری میں منشن نہیں تھی یہ کمپنی بھی بلکل تمام ڈاکومنٹ کی حساب سے ریجسٹرڈ ہے ہر جگہ چل رہی ہے یعنی کہ یہ سائیون بیلڈرز اینڈ اسٹیٹس نہیں ہے یہ سائیون بیلڈرز ایک الگ کمپنی ہے اور یہ بھی ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے مگر الگ سائیون بیلڈرز کے نام سے ریجسٹرڈ ہے سائیون بیلڈرز اینڈ اسٹیٹ کے نام سے ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ اس کا کوئی ڈیفرنٹ نام ہے اس لیے جی یہ میں نے اس میں منشن نہیں کی بھی بھر صاحب اور آپ کے ایکچولی یہ شازیب یہ چونکہ ایک سول پرو پرائٹرشپ کی کمپنی ہے اس لیے یہ وہاں پر نہیں یہ ایف بی آر کے اندر ریجسٹرڈ ہے اور بھر صاحب یہ ٹیکس پیئر ہیں اور ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے منی ٹریل اس کی پوری ہے بھر صاحب آپ ظاہرہ سیپیک آثورٹی کے سرپرہ ہیں ساتھ میں آپ وزیراعظم کے باونے خصوصی بڑا اطلاع ہے تو آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں اور کیا وزیراعظم نے آپ سے منی ٹریل یا اس قسم کی کوئی بات کی ہے کہ جس کے ثبوت انہوں نے دیکھے ہیں آپ کے پاس آپ نے کہا کہ ہیں ظاہرہ آپ نے اپنی کلیریفیکیشن میں تو نہیں دیا کہ جی جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے ثبوت بھی میرے پاس ہیں اور وزیراعظم نے آپ سے کہا یہ شازیب میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں میں یہ ٹیکس ایڈوائزر کو دکھا چکا ہوں یہ میں اپنے لیگل ایڈوائزر کو دکھا چکا ہوں اس وقت تمام کے تمام ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے میں نے جب یہ سٹیپ لیا ہے حالانکہ میں ایک ریبٹل دے چکا تھا مختصر سا اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو مزید ریبٹل یا ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کے باوجود یہ چوز کیا کہ میں تمام کی تمام اس کی ایکسپلینیشن دوں میں نے اسی لیے ہر چیز کی اتنی ڈیٹیل میں وضاحت دی ہے اور یہ وضاحت پرائیم نیسٹر بھی اس کو دیکھ چکے ہیں اور میں ابھی بھی بالکل حاضر ہوں کسی فورم پہ بھی کوئی بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہو کوئی تفصیل چاہیے ہو میں ابھی ساری اکٹھی کر چکا ہوں اور مزید بھی اگر کوئی چاہیے ہو تو میں اکٹھی کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اور کسی بھی فورم پر جو ایک عدالتی فورم ہو اس پر آپ اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ یہ ثبوت رکھنے کو بھی تیار ہیں پورا کا پورا ٹریل آپ کے پاس موجود ہے اور آپ رکھنے کو تیار شازے میں پاکستان کا شہری ہوں اور پاکستان کے قانون کے مطابق جہاں بھی یہ مجھے اس کا کوئی منی ٹریل ڈاکومنٹ کسی قسم کی کوئی ایویڈنس دینی پڑے گی تو میں بلکل یہ دینے کے لیے تیار ہوں اور باری صاحب آپ کے حال سے خبر آئی کہ آپ جو آپ کا ڈیزکنیشن ہے آپ سیپیک تو رہیں گے سیپیک آثورٹی کے ساتھ مگر جو معاون خصوصی براہ وزیر آزم براہ اطلاعات ہے اس عودے سے آپ نے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے جی جی یہ میں نے بلکل فیصلہ کیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ مل کے ہم نے سوچا یہی کہ اس وقت چونکہ بہت زیادہ فوکس چاہیے سیپیک آثورٹی میں اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی میں سارا اپنا زور سیپیک پہ لگاؤں گا اور وہاں پہ انفرمیشن میں ماشاءاللہ اور بھی بہت قابل لوگ ہیں تو اس لیے وہ کام میں ان کے لیے چھوڑوں گا اور میں اپنا فوکس ہی دری رکھوں گا اور آپ نے یہ بات وزیراعظم کو بتا دی ہے جی وزیراعظم کو میں ابھی میں نے فیصلہ کیا ہے میں صبح ان کے سامنے اپنا اسطیفہ پیش بھی کروں گا اور ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ مجھے ریلیو کریں وزیراعظم کی بہت بڑی ترجیح ہے اس وقت سیپیک اور وہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یہی ہے اور میں خود بھی بلیو کرتا ہوں بھی مجھے دس مہینے ہو گئے سیپیک آثورٹی میں میں اسی چیز میں بلیو کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ مجھے سیپیک میں اور بھی فوکس کے ساتھ زور لگانے کی اجازت دیں گے تو آئیم ویری کانفیڈنٹ اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سیپیک میں بہت ایک اچھی ٹیم بن رہی ہے بہت اچھا مومنٹم ہے پرائیم نیسٹر صاحب کا فوکس ہے پوری کیبنٹ کا فوکس ہے بہت ساری نئی انویسمنٹس آ رہی ہیں میں چائنیز انٹریس بہت دن بہت دن بڑھتے دیکھ رہا ہوں آگے اس کا سکوپ بہت زیادہ بڑھتے جانے یہاں پر بہت زیادہ فوکس چاہیے تو اسی چیز کے اوپر انشاءاللہ میری ساری توجہ ہے بہت شکریہ ریفنج جنرل ریٹائر آسیم صلیم باجوہ ہمارے ساتھ موجود تھے وزیراعظم کو کل استیفہ پیش کریں گے انہوں نے ان کے خاندان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہا منی ٹریل جو میں نے جواب دیا ہے احمد رانی صاحب کی سٹوری کا اس کا منی ٹریل میرے پاس پورا موجود ہے اور کسی بھی فورم پر وہ منی ٹریل رکھنے کو بھی تیار ہیں